نمشکر دوستو میں آپ کا دوستہ افتار حٹوٹ یوٹیوب چینل پر اس واقع کرتا ہوں امید ہے آپ لوگ سب بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو جو آج کا ویڈیو ہے میں بکینسی کے رلیٹر یہ ڈال رہا ہوں جو انڈیا سے ہمیں برکر چاہیے ایکسپیرینس والے چاہیے جو بھی میں آپ کو ٹریڈ بتاتا ہوں کافی بکینسی ہے ہمارے پاس جیسے ہم کو گرینائٹ ہوتا ہے پتھر ماربل ہوتا ہے گرینائٹ اس کو گرینڈ کرنے کے جو آدمی رکھتے ہیں جیسے پتھر کو جو کنارے ہوتے ہیں ان کو گرینڈ کیا جاتا ہے ادھر بیسے وہ فیکٹری لائن کا کام ہوتا ہے تو اگر یہ کوئی کام کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے کام کے لیٹر بھی ہمارے پاس پانچ بکیسی ہے جس میں سہرلی بھی تقریباً چالیس سے پچاس جار کے بیچ ہی ہے پنتالیس جار میکسیمم ہے اگر آپ کو پتھر گرینڈ کرنا آتا ہے تو اس میں ہمیں پانچ بر کر جائیے اور جو بیلڈر ہوتے ہیں پائپلینڈ کا کام ہے ایک کمپنی کا ادھر اچھا کمپنی ہے اس میں بیلڈر چاہیے سیلری بھی اچھا ہے پچاس ہزار کے قریب ہے اگر آپ بیلڈر اچھے بیلڈر ہوئے آپ کے پاس اسپیرینس ہے تو آپ بیلڈر میں بھی اپلائی کر سایتے ہیں اور لاک سمیتھ جو پورا لوہب اغیرہ ہوتا ہے جہاں اس کا کٹائی کرنے کا جہاں اس کو بینڈ کرنے کا اس کو لاک سمیتھ بولتے ہیں اس کام کے لیے بھی ہمارے پاس بیکنسی ہے پانچ آدمی اس میں بھی چاہیے اس میں بھی سیلری آپ کا پنتالیس پچاس ہزار کے بیٹھی ہے اور جی سی بھی اپریٹر کی بیکنسی ہے ایکس آبیٹر اپریٹر کی بیکنسی ہے اگر آپ جی سی بھی جانتے ہو جی سی بھی بھی اپلائی کر سکتے ہو ایکس آبیٹر جانتے ہو تو ایکس آبیٹر بھی بھی اپلائی کر سکتے ہو اور ہمیں ٹرک مکینک بہت فاسٹ چاہیے اگر آپ کو مکینک کا کام آتا ہے ٹرک مکینک کا اور اس میں جو پرائز ٹرک مکینک کار مکینک اس میں پرائز بھی آپ کے لئے کامی ہوگا آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہو اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس ٹرک مکینک کا اور آٹو الیکٹریشن بھی چاہیے جو الیکٹریکل کا کام کرتے تھے آٹو الیکٹریشن وہ بھی ہمیں چاہیے اور جو گاڑیوں کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ کو ڈینٹر کا کام آتا ہے اور جو گاڑیوں کو پینٹ کرتے ہیں وہ کام کے لئے بھی ہمارے پاس مکینسی ہے ہمیں وہ بھی ورکر چاہیے پانچ ورکر اور کار مکینک بھی چھوٹی فورویلر ہوتا ہے وہ بھی مکینک چاہیے اور بڑا ٹرک مکینک بھی چاہیے اور ہمیں المنیم جو کار پینٹر ہوتے ہیں المنیم فیبریکیٹر کا کام کرتے ہیں جیسے الوینیوم جوڑیو بینڈر کا وہ بھی بکینسی ہے ہمارے پاس اس میں بھی کم سے کم پنتالیس پچاس ہزار سیر لی ہے اس میں بھی اگر آپ ہائیڈرولک میکینک ہو آپ کو ایک سابیٹر کی رپیئر کرنا جانتے ہو اس میں بھی ہمارے پاس بکینسی ہے آپ اس کام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو ابھی جتنے بھی میں نے آپ کو بکینسی بتائی ہے یہ ہمارے پاس آبیلیبل ہے اگر آپ اس ہر کام جانتے ہو اور آپ کا برک پرمٹ ہنڈر ٹو بان پرسنٹ تین منتھ جان ڈائی منتھ میں آپ کا کلیر ہو جائے گا یہاں سے اور جو انڈیا کا پرسیس ہے وہ تھوڑا بھی سلو ہے اتنا جلدی نہیں ہو رہا لیکن ادھر دو سے تین منتھ میں آپ کا جب آپ کا ویڈیو ہو جاتا ہے پی سی سی دے دیتے ہو آپ کا پورا پرسیس ہے جو آپ کا ہو جائے گا میکسیمم ٹو جان تری منتھ میں کیونکہ ابھی جو رومانیا کا رول سے تھوڑا چینج ہوا ہے جو رومانیا کا ابھی جو پرسیس ہے برک پرمٹ نکلنے کا وہ تھوڑا چینج ہوا ہے ایسے چینج ہوا ہے کیونکہ پہلے جو تھا جس کمپنی جی سیٹی کی ہوتی تھی وہاں ہی ہم اپلائی کر سکتے تھے آپ کا جو سب میشن کروا کر جو اپلوڈ فائل ہوتی تھی وہیں امیگریشن جو ادار ہے وہیں ہوتی تھی لیکن ابھی انہوں نے کیا کیا ہے آپ اگر بکارشٹ کی کمپنی ہے آپ کہیں کلوجن پوکا میں جا کر آپ نے پیپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پیپر جو بھی ایجنسیاں ادھر کام کرتی ہے اس لیے میکسیمم جو تھوڑے گاؤں بغیرہ ہوتے ہیں جو ادھر اتنا کمپنی نہیں ہے جو راش نہیں ہے ادھر جو برک پرمٹ ہے ایک بار ادھر سے اپلوڈ کیا تقریباً ایک ڈیڑھ مینے میں بھی نکل جاتا ہے ایسا ہمارا ادھر برکروں کا نکلا ہے جو ہمیں ادھر رمانیا دو رمینیا کمپنی چینج کرواتے ہیں وہ ہی انڈیا کا پرسیس ہو جائے گا اب یہ جو ہمارے پاس اوے لیول ہے آپ کا کمپنی سیلیکشن کر لیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے تو آپ کا تقریباً ڈیڑھ مہنے میں دو مہنے میں بھی برک پرمنٹ مل سکتا ہے آپ کو اگر آپ کو رمانیا برک کرنے آپ نے آنا ہے اور رہی بات بھئی ایڈوانس کی آپ پوچھتے ہو ایڈوانس بھئی جرور آپ کو دینا ہی دینا ہے جتنا ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر ایڈوانس نہیں لیتے بھائی ادھر بھی جمع کروانا پڑتا ہے سب ایڈانسیں پیس لیتی ہیں پہلے اگر ہم اپنی جیب سے بھی ڈال دیتا ہے اگر آپ کل کو نہ آئے تو اس میں پرابلم ہے کیونکہ ابھی میرا کتیس مارچ کو برک پرمنٹ نکلے تھے اس میں بھی ایک آدمی لیفٹ ہو گیا وہ بولا نہیں آئے گا اس نے صرف 10,000 ایڈوانس دیا تھا تو بولا چلو میں نورمل فیملی سے ہوں آپ کو بردرباد میں دے دے گا کہ برک پرمنٹ نکلے گا لیکن ابھی وہ بولتا ہے آنے کر نہیں ہے تو اس میں بھائی ہمارا بہت لاؤس ہوتا ہے اگر برک پرمنٹ نکل گیا تو آدمی نہ آیا تو ادھر تو میرے کا پورا فیس جو بھی چارجسنگ کو دینے ہوتے ہو پورا دینے پڑتے ہیں اس لیے ایڈوانس جہور لگے گا جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اور میرا جو کنٹیکٹ نمبر ہوئی 0784 076 716 اور انڈیا کا نمبر بھی ہے میرے برادر کا ابھی تھوڑا کام بہت سنبھالنے لگے 9109 3232 یہ نمبر انڈیا کا ہے جہاں آپ کنٹیکٹ کر کے میرے سے لے لینا نمبر میں وہ بھی جاریو کریں گا جہاں کو جھوٹے پہ سٹیٹس لگا دے گا میں نمبروں کا ٹھیک ہے اگر میں اب بھونے اٹھاتا تھا تھوڑا بھی جی رہتا ہوں تو آپ ان سے بات کر سکتے جو اس میں الگ الگ ٹریڈ کا الگ الگ پرائیز ہے اس کام میں جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے تو کر سکتے وہ پوری بکینسی ہمارے پاس ابھی اگر آپ پی سی سی سب کو ویڈیو بغیرہ آپ کلیر جلدی کر کے دے دیتے تو آپ کا میکسیمم ڈیڑھ مہینے سے تین مہینے تک کب اور کبرمٹر نکل جائے گا دنیا با دوستو